دوستو سنیرہ بولی ووڈ کو سبسکرائب کرے میں یوں ہی پرانے اور یادگر خصے آپ تک لاتے رہوں گا اور ایک دل کو خوش کردینے والا خصہ آپ سب کے سامنے لا رہا ہوں دوستو یہ بات ہے ان دنوں کی جب امیتہ بچن جی سوپر سٹار ہوا کرتے تھے رفی صاحب کا ایک شو تھا اور اس کے اگلے دن کسی اور سنگر کا شو تھا تو رفی صاحب کا جیسا شو ختم ہوا جب رفی صاحب پلین میں جا کر بیٹھی چکے تھے اسی وقت امیتہ بچن جی اور ان کے ٹیم کو پتا چلا کہ شو کینسل ہو چکا ہے وہ سنگر نہیں آ پائیں گے تو نیکسٹ آپشن کچھ نہیں تھا تو امیتہ بچن جی ٹیم کے ساتھ پہنچے ائرپورٹ اور وہاں پر ائرپورٹ سٹارف سے الٹجا کی بہت ریکویسٹ کی کہ رفی صاحب سے ملنا ہے بہت ارجنٹ ہے یہ اب ہماری عزت کی بات آ گئی ہے تب ریکویسٹ کرنے کے بعد کہیں منانے کے بعد ائرپورٹ کے سٹارف نے امیتہ بچن جی کو چھوڑا اور امیتہ بچن جی جیسا ہی رفی صاحب سیٹ باندھ رہتے وہاں پر پہنچے اور اتنے میں امیتہ بچن جی سب خصہ سنانے لگے رفی صاحب کو کہ رفی صاحب جو شو چل رہا تھا وہ شو آپ کا تھا اور اس کے اگلے دین کیسے اور کا تھا تو وہ جو کرنے والے تھے شو وہ نہیں آئے رفی صاحب تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ شو آپ ہی کنٹینیو کریں کیونکہ سارے لوگوں نے اس کی ٹکٹس لے چکی ہیں اگر شو نہ ہوا تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی تب رفی صاحب نے جیسے ہی یہ بات کو سنی تب وہ سیٹ بیل ہٹایا اور امیتہ بچن جی کے ساتھ نیچے آ گئے لین سے دو سے تین انٹرویو میں آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ امیتہ بچن جی نے یہ پورے واقعے کو رفی صاحب کو یاد کرتے ہوئے ہمیشہ کہا ہے ایسے دریا دل رفی صاحب تھے اسی لئے دنیا آج بھی انہیں بہت یاد کرتی ہے اور رفی صاحب کبھی نہیں چاہتے کہ کبھی کسی کو پرابلم ہو اسی لئے رفی صاحب نے جیسے یہ بات سنی وہ سیٹ بیل ہٹایا اور امیتہ بچن جی کے ساتھ چل پڑے شو کے لئے اور شو بہت کامیاب ہوا اتنا مہان انسان صرف رفی صاحب ہی ہو سکتے ہیں امیتے دوستو یہ امیتہ بچن جی کا کہنا آپ سب کو پسند آیا ہوگا سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیا واد دوستو